اور شروع کرتے ہیں ایک ٹوپ سٹوری ہمیں جوائن کیا ہے شیر افضل مروس صاحب نے ایم این اے ہیں رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور کل جلسہ ہوا وہاں پہ اور اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں اس کے بعد خان صاحب نے ایک بہت لمبا چورہ ٹویٹ بھی کیا ٹرمپ کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ایک امید کی نئی لہر پیدا ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ڈیل کی باتیں بھی سن رہے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ شیر افضل مروس صاحب سے ان کے دل کا حال پوچھیں تو ان کا دل کیا کہتا ہے شیر افضل صاحب دل کی بات کرنی ہے سٹریٹیجی کیا پی ٹی آئی کی ڈیل کرنی ہے ٹرمپ کا انتظار کرنا ہے یہ خان صاحب کی کال کا ڈیل جو ہیں وہ تو جب جس روز سے خان صاحب گریفتار ہوئے ہیں اس روز سے لے کر آج تک ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ریلیف ملا بشہ بی بی کو علی منگنڈاپور کو اور علیمہ خان کو نہیں علیمہ خان کے خلاف جو کیس تھا وہ تو ہم کو دیکھا حال کیمرے نے بتایا چھیک ہے نیاتے کڑے ہیں پکڑ لیا اب ان کی ریایی تو اگر قانون توڑا بہت ہے بشہ بی بی علی منگنڈاپور کو گریفتار نہیں کیا جا رہا اور ان کو آزادی سے وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں نہیں علی امین خان نے آمنی بس پیٹیشن دائر کی اور پشاورائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہوا ہے کہ ان کو اٹھارہ تاریخ تک کسی کیس میں ملک بر میں گریفتار نہیں کیا جائے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس نے ایک ادل ہی تیری میڈیا حاصل کی ہے یہاں تک بشہ بی بی کا تعلق ہے وہ نہ گورنمنٹ کوئی وہ دیدار تھی صرف خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے نو ماں بے گناہ اس نے جیل میں گزارے اور اگر یہ غلط فیصلہ تھا جسٹر سحسن گولہ رنگزیب صاحب کا تو نیب چلی جاتی سبرین کورٹ بیل کینسلیشن مطلب یہ زمانت ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو جیل میں رلنے سے بچانی کیلئے ضروری ہے کہ اس کو زمانت پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ جو شخص بغیر زمانت کے جیل میں رہ جائے اور بعد میں بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے اس چیز کا مدعوی نہیں ہو سکتا ہے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگر نیب کوئی اعتراض تھا تو وہ سبرین کورٹ بیل میں چلی جاتی اسی پوائنٹ پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے تو نہیں گئی نیب اگر ہمارے ساتھ ڈیل کرتی تو کل ہی تو ہیرنگ ہوئی جو ہم نے ایکوٹل کی درخواست دائر کی تھی تو نیب نے ٹو تن نیل اپوس کیا تو اس پر کیا بھی فائنل نہیں ہو رہے نا خان صاحب نہیں مان رہے اور لوگ تو مان گئے ہیں خان صاحب نہیں مان رہے تو خان صاحب کیوں نہیں مان رہے اس بات میں ارز کروں نا اتنے بے گناہ جو خان صاحب جو ان ناجائج کیسز میں یہ پابند سلاسل ہیں گزشتہ تقریباً سوا سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور تمام مقدمات میں بری ہو گئے ہیں اور پھر بھی اگر کوئی ایک عدالتی ریلیف لولی لنگڑی میں مل جاتی ہیں تو اس کو کیوں ڈیل سے تشبیح دی جاتی ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ فی الوقت گرچے عملاً ہم آہ عدالتوں سے بنیادی حقوق کو چکے ہیں دو ڈائی سال میں عدلیہ جو ہیں وہ اس طرح اگر پاکستان میں قانون کی اکمرانی ہوتی تو خان صاحب جو ہیں جس طرح سپریم کوٹ نے بندیال کے ٹائم میں ان کو تین ایام میں رہا کر دیا تھا خان کو تین چار ایام میں رہا ہونا چاہیئے تھا لیکن اس کے بعد بندیال صاحب کے دور میں کرفتار بھی رہے ہیں نا پھر تو نہیں رہا کروا سکے بندیال صاحب کیونکہ بندیال صاحب کو بھی ڈر آیا گیا تو وہ ڈر گئے ہاں تو ڈر نہیں گئے اسی کے ڈر کی وجہ سے تو سپریم پور کے چیف جیسے ڈر جاتا ہے اگر اتنے ڈر تھے ریزین کر دیتے وہ نہیں کیا انہوں نے کمزور چاہتے جی وہ ڈر گئے تھے اور وہ اپنے بندیال صاحب کمزور چاہتے ہیں کمزور چاہتے ہیں خود ہی انہوں نے آہ آہ چھوڑا مہی کو الیکشن کرانے کا ڈر کیا ہم اپنی فیصلے پر عمل درامت نہ کر سکے تو کیا وہ دو کشتے میں سوار تھے یا اب ایسے کمزور نہیں یہ وہ بیسیکلی کوشش ان کی تھی کہ ہم شاید عدالتی آہ بالا دستی قائم کر سکے اور قانون کی حکمرانی ہو لیکن اس کے لیے جو جگرہ درکار تھا وہ ان کے پاس اچھے جلد جگرہ کی آپ نے بات کی ہے آپ کے کارکنان یہ کہہ رہے ہیں سن لیں کیا کہہ رہے ہیں وہ ابھی ہم نے ایک کل ان وہاں کارکنان سے ہمارے سما کے لیے نمائندے نے بات کی ہے عجیب آپ نے سنا کہ گھنڈا پور صاحب کے کیا تاثرات تھے اور آپ کے جو ورکرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ یہ جتنے بھی لوگ بولیں ان سب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اچھا اور یہ جو ورکر آپ نے بتا ہے تو جنمن ورکر ہوئے نا پی ٹی اے کے پر ہاں فیلکل اس میں شک نہیں ہے بلکہ لیکن اس میں ایک چیز کام ہوں تھی کہ اس میں ایک باپ اور ایک بیٹھا اور ایک ماں تھی اچھا ایک ہی فیملی ہے ایک ہی فیملی ہے تو آپ کہنے یہ چارے بہت کام ورکرز ہیں جو اس طرح سمجھتے ہیں نہیں نہیں ورکرز کی تو خواہش یہی ہیں جو یہ بول رہے تھے اور پھر آپ کے جلسے میں لوگ بھی کل کام آئے اتنے نہیں آئے جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہیں یہ وجہ نہیں کہ ورکرز معیوس ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی صحیح سمت انہیں دے نہیں پا رہے ہیں چاہے مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا ہو افسار صاحب یا جدوجہد سے بڑھنا ہو لیکن راستہ آپ کلیر نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے راستے تو کل بھی انہوں نے بند کیے تھے میں خود سوابی میں جانے کیلئے اسلام آباد سے اگر میں جاؤں تو مٹرگی ہے یوٹی گوٹ سے پیسے آپ کی حکومت ہے اتنے ووٹ پڑے ہیں کہ پیسے لوگ آ جاتے پھر بیس ہزار تیس ہزار تو آ جاتے تین چار ہزار کہنے لوگ ہیں ماں پہ نہیں میں خود موجود تھا نا ہاں تو تین چار ہزار تو نہیں یہ تو غلط بہانی ہے کتنے تھے بہت بڑا جلسہ تھا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا نا نہیں اس سے زیادہ ہمیشہ بے سے بہتر ہو سکتا ہے ہم کل پھر راستے بند کرنے کی کیا تکتی نہیں بات یہ ہے ہر وقت جلسوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹینر سے راستے بند کر دیتے ہیں جلسوں میں کیوں لوگوں کو پہنچیں کی کیا ڈر ہے ان کو دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ جو ہیں اب جو کل ورکرز کی جو توقعات تھی کہ سٹیٹیجی کی اناؤنسمنٹ ہوگی قیادت کی اپنی مجبوریہ ہیں قیادت نے اناؤنسمنٹ اب جو دینی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ فائنل ہمارے پاس اس کے بعد اگر ہم اس احتجاج میں ناکام ہوئے تو شاید چھے ماہ تک ہم پھر اس مومنٹم کو نہیں نہیں یہ بات ہم نے تب بھی سنی جب ڈی چوک آنا تھا آپ نے لاسٹ آئیم نہیں اس وقت ہی سنا تھا یہ فائنل کال ہے ہاں پھر خان صاحب نے بھی کل انہوں نے ٹویٹ کیا آپ میڈیا سے بات کی کہ یہ فائنل کال ہے آج سب لوگ پہنچیں ٹھیک ہے پھر پتہ چلا کہ نہیں جی خالی وہاں باتیں ہو رہی ہیں اور اصل میں کچھ اور چل رہا ہے تو یہ جو لوگ لوگوں کو آپ کے جو ورکرز سپورٹریز ہیں ان کو کنفیوز کیا ہوئے آپ نے یہ کب کنفیوزن دور کریں گے آپ کنفیوزن ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح عدم استحکام پیدا کریں تاکہ معیشت ٹھیک نہ ہو سکے اور بے یقینی رہے یہ یہ مقصد ہے نہیں معیشت تو ہماری وجہ سے تو عدم استحکام تو فی الوقت ہے ہی نہیں یہ تو معیشت ان سے ہی بندے نہیں پا رہی ہیں سموگ علیہ دا ان پہ نازل ہو گیا جو دو تین سالوں میں پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے وہ تباکن ہیں اور ان چیزوں کا ادراک تو ہیں ہی نہیں فی الوقت یہ دنیاوی مفادات کے لیے پاکستان کا تایا پانچہ کر رہے ہیں کون صدر یہ صدر کوئی صدر بن گیا کسی نے پانچ سال کی آرمی چیف کی ایکسٹینشن لے لی کوئی نیول چیف ایکسٹینشن لے گیا کوئی وزریازم بن گیا اور یہ سب ایک دوسرے کی وہ پشت جو ہیں اس پہ طبقیاں دے رہے ہیں کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے جو گمبیر مسئلے ہیں ان کا کسی کو لیکن گمبیر مسئلے آپ کی بات میں متفق ہوں پہلے بات میں یہ کہہ دوں آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں لیکن کیا اس سے جب آپ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنی اپنی حکومت کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے صبح خبر پختونخواہ میں گیاروہ سال آپ کی حکومت کو وہاں امن ومان کی صورتحال دیکھ لیں وہاں اساتذہ ایک لاکھ ساتذہ احتجاج کر رہے ہیں آپ نے ان سب کو سسپینڈ کر دیا آپ کی حکومت میں ان پر تشدد کیا لاتھی چارچ کیا اور ان کو دھمکی نہیں دی بلکہ کہہ دیا ہے کہ جو جو اور طال پہ ہوگا جتنے دن اس کی تنفاہ کٹے گی ان کو آپ احتجاج کا حق کیوں نہیں دے رہے جو خود اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں پہلی بات ہوئی امن ومان کی گیارہ سال نہیں ہے دوہزار ایک سے امن ومان کا مسئلہ ہے پورے ملکہ ہاں بلکل ہے اور ہم نے تقریباً تیرہ سال ہو گئے نا تو اس میں سے گیارہ سال تو آپ کے پاس ہے نہیں تیرہ سال نہیں ہو گئے محترم یہ ہو گئے تیس سال دوہزار گیارہ سے چوبیس تک تیرہ سال سر دوہزار ایک سے امن ومان کا مسئلہ ہے دوہزار ایک سے کر لیں تیس سال میں اور ہمارے ملک کے سرپرستوں نے بیس یوندہ بھی کیے فلاں اپریشن لانچ ہو گیا کلا کمہ ہو گیا یہ ہو گیا اس میں سے دس سال تو آپ ان کے ساتھ تھے نہیں یہ سوائی حکومت تو کام ہی نہیں ہے اپکس کمیٹی تو ہے نا کیا کردار ہیں تاڑھے تین سال وفا کی حکومت بھی آپ کی رہی جس میں جس دوران طالبان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہاں سے لگے یہاں پاکسن میں بٹھایا گیا جس سے یہ مسئلہ دوبارہ شروع ہوا تو کون لائیا وہ بھی فوجی لائے جنرل فیز لیا ہے ان کو جنرل فیز تو آپ کا پسندیدہ تھا ہمارا پسندیدہ تھا تو سمجھے ہماری مت ماری گئی تھی کہ جنرل فیز ہمارا پسندیدہ تھا یہ باجوا صاحب اور جنرل فیز ان کو لائے لیکن میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ریاست جس سمین پہ جس خطے پہ امن جو ہیں ادارے نہیں دے سکتے ہیں وہ اور کیا دے سکتے ہیں تیئیس سال سے ہم خون کی گولی کیل رہے ہیں تباہ و بربادی اور یہ بدامنی جو ہیں ہمارا مقدر بنجلاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھگ گئے ہیں جب تک امن جو ہیں وہ قائم اس کے لئے پیٹے ہیں کہ حکومت کیوں ایفرٹ نہیں کرتی احتجاج کیوں نہیں کرتی دھرنا کیوں نہیں دیتی یہ ایفرٹ تو اداروں کا کام ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہیں اگر اداریں نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس ایشو پہ کیوں نہیں جلوس نکالتے اس ایشو پہ دھرنا کیوں نہیں دیتے اس ایشو پہ لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے امن امان کے لئے آپ سے یہ کرتے ہیں کہ بس خان باہر نکل آئے ہمیں حکومت مل جائے ہمیں سیٹے مل جائیں یہ تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ مسئلہ ہے نا نہیں سب سے پہلا تو امن امان ہے پاکستان کا سب سے اول مسئلہ جو ہیں وہ بدامنی کا حل ہے اور اس میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے ابھی پرسو کل تو آپ کے کوئٹا میں پچیس لاشے گری ہیں بے گناہ شہید ہوئے ہیں آخر یہ ادھرے کیا کر رہے ہیں کسی کا مضمت کا بیان بھی نہیں آیا مضمت کا بیان کیا اس سے زیادہ مضمت کیا ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے لوگوں کی جان و مال کی وہ بچانا ہے اس کا تحفظ کرنا ہے وہ کدھر ہو رہا ہے کبھی مستون میں بچے شہید ہو رہے ہیں کبھی کوئٹا میں جو ہیں بے گناہ جو ہیں ریلویسٹریشن پہ کبھی بشاور میں کبھی مساجد میں یہ اس ملک میں خون کے ہولی کا کیل کیلا جا رہا ہے جو کام جس پہ تمام انرجیز کا فوکس ہونا چاہیے وہ چھوڑا ہوا ہے نواز شریف کو جو ہیں اور شباز شریف کو ادھرازم بنانا ہے میرا سوال یہ ہے یہ تو آپ کی بات ہوگی کہ ذمہ داری تو سیاسی حکومت کی بھی ہے خالی یہ تو نہیں کہ آپ کسی ادارے پر ازام لگا دیں ان کی بھی ہے آپ نے کہہ بھی دیا کہ آپ کی حکومت کی مات ماری گئی تھی تو پھر اب جو ہے اگر مات نہیں ماری گئی تو اب کچھ نہ کچھ تو سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے امنوان سب سے پہلی ذمہ داری تو سبائی حکومت کی ہے اگر آپ کی ریٹ نہیں ہے وہاں کسی شہر میں قصبے میں سڑکوں پہ تو آپ کو فکر کیوں نہیں ہے ہمیں ہیں نا فکر تو پھر کر کیوں نہیں رہے کچھ اگر فکر ہے تو فکر ہے نا ہمیں کر نہیں رہے مثال کے طور پر میرے اپنے حلقے میں بدامنی کا دور دورہ ہے کس کا دور دورہ ہے بدامنی کا دور دورہ ہے میں وہی پھر واپس جاؤں گا کہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے چلے خیال یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد دوسرا جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ چھبیس ہزار سکول بند ہیں ایک لاکھ اساتذہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں کیا گیارہ سال میں آپ نے ان کے ساتھ کیا کہ وہ سڑکوں پہ آگئے آپ نے یہ مسئلہ پہلے کیوں نہیں حل کیا اور آپ انہیں اس طرح سزا دینا تنخواہیں کاٹنا ان کو سسپینڈ کر دینا ان کو دھمکیاں دینا ان کو مارنا تشدد کرنا یہ مناسب ہے جب آپ اسی بات کے خلافہ بھی خود بیٹھے یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تشدد ہم پہ نہیں ہونا چاہیے مزائمت ہر طبقے کی لوگوں کو کرنی چاہیے ظلم اور جبر کے خلاف اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا ہے اسادزہ کرام جو ہیں ہمارے لیے انتہائی عزت اور مرتبے کے حامل لوگ ہیں لیکن یہ جو ابھی کے پی میں مسئلہ بنا ہوا ہے اس میں صوبائی حکومت کا اتنا ایشو نہیں ہے صوبائی حکومت جو ہیں وہ مرکز کی ذمہ صرف آئیڈل نیٹ میں تقریباً چھو دس سو بلین روپیر جو ہیں انہوں نے دینے ہیں کے پی جب سے یہ ابھی انتظام بنا ہے الیکشن کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک روپے دیا ہو ابھی تک تو اپنے اپنے چیف سیکٹ لیا اور آئی جی کو تو ہم تبدیل نہیں کرا سکے اگر یہ حالات ہیں تو لاہور بار کو لاہور پنجاب کی بار ہے اس کو کروڑوں روپے دینے کیا تک تھا اور یہ جو سرکاری گاڑیاں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایمبلنسز اور ون ون ٹو ٹو کی گاڑیاں لے کے اسلام باد آنا پیسے خرچ کر کے پیٹرل خرچ کر کے سرکاری خزانے سے یہ کیسے ہو رہا ہے اگر ساتذہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس یونسز آپ بند کر رہے ہیں سکول بند ہیں لیکن لاہور بار کو آپ نے وکیلوں کو رشوت دے دی کیوں کس قانون اور قائدے کے تحت لیکن کون سے سرکاری مت سے ہم نے دی ہے خبر پخصونخہ حکومت نے دی ہے علی امین گنڈاپور نے دی ہے چیک دی ہے تصویریں بنائی ہیں خبریں چلوائی ہیں علی امین خان آئے نا پانچ جلسوں میں گئے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی ایک کیمرہ یہ بتا دیں کہ وہ سرکاری گاڑی میں گئے ہو میں نے کہا ہے دو باتیں کی لاہور بار کو پیسے کیوں دیئے خبر پخصونخہ کی حکومت میں بتائیں عوام پہ کیوں نہیں خرچ کیے خبر پخصونخہ کی سٹیچرز کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائیں یونیسٹریز کو کیوں نہیں فانٹیزی یہ لاہور بار کو وکیلوں کو رشوت کیوں دی وکیلوں کو رشوت تو میرے خیال میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے چلے نہیں کہتا رشوت میں واپس لے رہتا ہوں لفظ غیر مناسب ہے آپ بتا دیں کیا ضرورت تھی کیا تک تھی لاہور بار کو پیسے دینے کی جب آپ کی اپنے حالات یہ ہیں صبح کے میں نے پہلے اپنے اسازہ کی بات کی بجل کے مطابق انہیں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا احتجاج کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں آپ سسپینڈ کر رہے ہیں لیک لاکھ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا نہیں نہیں ابھی کسانوں کو مارا پنجاب کی حقومت نے غلط کیا غلط کیا ایک منٹ اس کے بعد جو ہیں جو سپیشل لوگ نکلے نابینا لوگ نکلے ان کو مارا غلط غلط آپ تو ہائی مورل گرانڈ پہ ہیں نا نہیں ہم کون کے پیراغان ہیں ہم اخلاقیات کے لیکن یہ طبقات آئیں گے آپ بتاتے دیں ان کے مسئلے مسائل ہوں گے ان کے حل کے لیے کوششیں ہوں گی صوبہ جو ہیں کیش ٹارڈ ہیں ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ علی امین خان جو ہیں ون ون ٹو ٹو کی گاڑیاں آئی اتنی بری کیوں لگ رہی ہے یہ ان گاڑیوں کا آنا کیونکہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ فرسٹ اٹ کا کام کرتی ہیں جنازے لے جاتی ہیں زخمی کو لے جاتی ہیں اور طبعی امداد دیتی ہے صبح خیبر پختنخواہ میں نا صبح خیبر پختنخواہ کے لوگوں کے لیے یہاں تو اس کام کے خیبر پختنخواہ کے لوگ آ رہے ہیں اور خیبر پختنخواہ کا وزیرالہ ہے وہ آ رہا ہے تو جو لوگ زخمی ہوں گے یعنی یہاں جنگ جب ہوتی ہے تو یہ ریڈ کراس جو ہیں وہ ایک پاٹیسپیٹ کرتی ہے نا پھر آپ نے جنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا چلی یہ بھی کلیے وقت ختم ہو رہا ہے یہی ورنہ آپ سے مزید بات کرتے تو آپ نے سنا کہ جنگ میں ریڈ کراس بھی کام کرتی ہے تو جنگ کا صحیح ماحول تھا اس لیے ون ون ٹو ٹو کی گاڑیں بھی وہاں سے آئیں لیکن سوال ہمارا وہیں پہ رہ گا اس پر بات کریں گے شیر افضل مروہ صاحب سے پھر کبھی